اس عدبی ہنگامے کو چودہ برس ہو چکے ہیں یہ چودہویں اردو کانفرنس ہے چودہویں سن کر میں سمجھا شاہ صاحب اس کانفرنس کے آخری سیشن کو غالب کے نام کر دیں گے غالب کے بغیر چودہویں کی کیا حیثیت غالب کے بغیر چودہویں کی کیا حیثیت زیا مہدین صاحب غالب کے خطوط دمبے کان لمبی ناک بڑی بھمیں اور کئی دل زہرہ نگاہ گھر اور غالب کشور غالب کے حقوق اور عورتیں افتخار عارف ابو غالب گلزار نئی دلی میں اردو کا پرانا مزار جعوید صدیقی نجات کا طالب شاہ صاحب کوٹھے کو کوٹھی بنا دیا میں کلوزنگ کرتا غالب کے بوسے اٹھائی شیروں میں کوشش نا تمام مگر ایسا ہوا نہیں شاہ صاحب کانفرنس شروع ہونے صرف دس دن پہلے بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں میں دفتری عوقات کی بات کر رہا ہوں سات دن پہلے سر کھ جانا اور بال نوشنا شروع کر دیتے ہیں دو دن پہلے باکلہ ہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تین چار پھیرے میرے گھر کے لگاتے ہیں اب جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں یہ سچ ہے تھوڑا بہت اضافہ اپنی طرف سے کرنا چاہ رہا تھا نہیں کیا ضرورت نہیں پڑی پریشانی کا عالم دیکھیں میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں انور بھائی آپ ہیں سب مر گئے سب مر گئے سب مر گئے انور بھائی شاہ صاحب بیٹھ تو جائیں کون مر گیا کون کیا مطلب انور بھائی سب مر گئے اور تو اور شمیم حنفی بھی مر گئے آپ نے شمیم حنفی کو بلاوہ بھیجا تھا کیسا بلاوہ انور بھائی وہ مر گئے دیکھیں مسلمان شمیم حنفی کو وبا کووٹ سے مرے ہیں وبا سے مرنے والے شہید کہلائے جاتے ہیں کراچی کے ہر گھر سے شمیم حنفی نکل سکتے ہیں آپ دعوت نمہ تو بھیج کے دیکھیں انور بھائی آپ میری کانفرنس کو سیاسی لنگ نہ دیں بہت پریشان ہوں سب مر گئے شاہ صاحب پریشان نہ ہوں عدب بھی مر گیا ہے انور بھائی اردو نہیں مر سکتی آپ سیاسی ریڈروں کی اردو میں تقریریں سنتے ہیں انور بھائی تلفز مر سکتا ہے اردو نہیں مر سکتی آپ کو کانفرنس کی کلوزنگ کرنا ہے اس دفعہ آپ کسی اور سے کلوزنگ کروالیں میں کانفرنس کو کلوز کرنا نہیں چاہتا ہے انور بھائی شاہ صاحب تھکن ساتھ نہیں دے رہی ہے اگلے سال وعدہ کرتا ہوں کلوزنگ کر دوں گا آپ اکاسی برس کر چکے ہیں اسی سال کر لیں یہ کام پانچ سالوں سے آپ ہی کر رہے ہیں میں نے اخباروں میں پاؤ پاؤ پیچ کے اشتہار چھپا دیے ہیں پاکستان کے پچھتر سال اور انور مقصود شاہ صاحب وفاقی اور صوبائی حکومت کے پورے پورے پیچ کے اشتہار چھپتے ہیں کوئی نہیں پڑتا پاؤ پیچ کون پڑے گا انور بھائی سب کو بتا چکا ہوں تقدیرِ عمم کیا ہے نہیں انور بھائی آپ اور آپ کے خاندان نے پاکستان کو پچھتر بزر گزارتے دیکھا اپنے خاندان اور پاکستان پر بات کریں شاہ صاحب اپنے خاندان پر بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی میرے خاندان نے کیا کیا جن خاندانوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں مشہور کیا جن خاندانوں کی وجہ سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں جن خاندانوں کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان پر بات کرنا چاہیے انور بھائی وہ کون سے خاندان ہیں شاہ صاحب بھٹو خاندان شریف خاندان اور فوج خاندان انور بھائی یہ عدبی کونفرنس ہے گفتگو کا تعلق عدب سے ہونا چاہیے شاہ صاحب آپ ہماری فوج کا عدب کرتے ہیں بہت زیادہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فوج کا تعلق ہے عدب سے انور بھائی آپ ٹیپ تو نہیں کر رہے ہیں نہیں شاہ صاحب انور بھائی جو عدب ڈر کے مارے تحریر کیا جائے وہ اس کونفرنس کا حصہ نہیں ہو سکتا کیا بچ گیا کونے آرکھ شاہ صاحب انور بھائی غالب کا ایک شیر سنا دوں ساقی بہار موسم میں گلہیس ضرور بخش پیما سے ہم گزر گئے پیما نہ چاہیے تو معاف کیجے گا شاہ صاحب باتوں میں دھیانی نہیں رہا سارا سامان رکھا ہوا ہے برف نہیں ہے انور بھائی شاہ صاحب آپ گلدان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں بالٹی اُلٹے ہاتھ پر ہیں انور بھائی دس بھائی بہن سب نے اس ملک کی خدمت کی شاہ صاحب دس بھائی بہن تھے اب چار رہ گئے دو بہنیں دو بھائی ایسی بات نہ کریں انور بھائی اللہ اور دے گا شاہ صاحب ماں باپ بھی چلے گئے ہیں انور بھائی اولاد اچھی ہو تو وہ ماں باپ خاموشی سے نکل لیتے ہیں آپ کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے اپنی سرگلش کی طرح سنا دیں شاہ صاحب نو نومبر کوئی اقبال پیدا ہوئے تھے پچھے دسمبر کو قائد پیدا ہو جائیں گے میں ان دونوں پر بات کرلوں گا کیونکہ پچھتر برس ان دونوں کے تھے انور بھائی یہ دونوں تو ہر سال پیدا ہوں گے میری بات مانیں اس دفعہ اپنی سرگلشت شاہ صاحب کیسی شد سرگلشت میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگلشت کھوئے ہوگوں کی جستجو دیکھیں دس سیکنڈ میں آپ نے اقبال کو بھکتا دیا اب قائد کی ایک دو لائنیں سنا کر ان کو نمٹا دیں پھر اپنی کہانی شاہ صاحب کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری انور بھائی سب سنیں گے پانی ختم ہو گیا شاہ صاحب آپ کے ساتھ پالی میں اس پہ جگ رکھا ہے بہت پرانا لگ رہا ہے جی ہاں میری پرنانی کا ہے پچھتر سال سے ادھا پرانا چاندی کا ہے شاہ صاحب میں پاکستان اور جگ پر بات کروں گا پاکستان اور جگ پچھتر سال انور بھائی کلوزنگ کو سنجیدہ ہونا چاہیے آپ کی تقریر میں ہمیشہ مزاق کے ساتھ ایک درد ہوتا ہے جگ اور پاکستان یہ کیا بات ہوئی چلیں شاہ صاحب میں درد کے شیر سے اپنی تحریر شروع کروں گا جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا نہیں انور بھائی آپ اور آپ کے خاندان کے پچھتر سال میرے خاندان کو بخشتے ہیں شاہ صاحب انور بھائی بخشنے والا تو اللہ ہے میں تو اس سے پرموٹ کر سکتا رہا ہوں یوں کریں تھوڑی دیر کانسفرنس کو بھول جائیں آپ حالی کی بہت تعریف کرتے ہیں ان کے تین چار شعر سنا دیں سنیے جس کو غصے میں لگاوٹ کی ادا یاد رہے جس کو غصے میں لگاوٹ کی ادا یاد رہے آج دل لے گا اگر کل نہ لیا یاد رہے انور بھائی جررت کا رنگ ہے شعر میں بہت اچھا شعر ہے کمالیں میری نظر سے نہیں گزرا آپ ہس کیوں رہے شاہ صاحب آپ کی زبان سے پہلی مرتبہ نہیں گزرا سن کر ہسی آگئی ورنہ آپ کی زبان سے ہمیشہ میں نے میری نظر سے نہیں گزری سنا انور بھائی وہ میں کسی روائی کے لیے کہہ رہا ہوں گا اور حالی سنائیں پہلے میں آپ کو غالب کا ایک شعر سنا دوں ضرور شاہ صاحب ضرور سنائیں زندگی میں بھی رہا ذوق فنا کا مارا نشہ بخشہ غضب اس ساغر خالی نے مجھے شاہ صاحب آپ کا گھر ہے خالی کو خود پر کر لیں خالی کو میں دیکھتا ہوں آپ حالی سنائیں یا رب اس اقتلات کا انجام ہو بخیر یا رب اس اقتلات کا انجام ہو بخیر تھا ان کو مجھ سے رب مگر اس قدر کہا انور بھائی ماں باپ نے ان کا نام الطاف حسین کیوں رکھا شاہ صاحب یہ ایم کی ایم سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے اب وہ اگلا سا التفات نہیں جس پہ بھولے تھے ہم وہ بات نہیں بات کیا ہے کہ تو نے حالی آج بخشوایا کہا سنا تُو نے شہر و شائری کی بات اس لیے کر رہا ہوں آپ نارمل ہو کر پھر کانفرنس کی طرف لوٹ آئیں کتنے دور سے ہوتی ہوئی غزل حالی تک پہنچی شاہ صاحب پلی دکنی کا دور میر سودہ درد اور سوس کا دور جرت انشاء اور مصفی کا دور غالب مومن زوخ کا دور ناسق اور آتش کا دور امیر اور داق کا دور پھر غزل حالی اور شاد عظیمہ بادی تک پہنچی اس کے بعد حسرت ازغر جگر فانی اور اقبال شاہ صاحب ازان ہو رہی ہے اندور بھائی غالب کے شاگرت کا شیر ہے حوز کوسر پہ جا نکلتا ہے یہی رستہ شراب خانے کا کلوزنگ آپ اور آپ کے خاندان پر ان پچھتر برسوں میں کیا گزری شاہ صاحب میں نے ایک نظم لکھی تھی وہ سنا دوں کباب اندور بھائی کے نظم کا عنوان ہے شاہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پہلے کلوزنگ کہ ہاں ہو جائے پھر کباب پچاس برس پہلے لکھی ہوئی میری نظم ہم پہ جو گزرتی ہے وہ کسی کو کیا معلوم ہم تو اپنے سارے دکھ خود ہی چھیل لیتے ہیں اور اپنی خوشیاں بھی خود ہی بانچ لیتے ہیں درد و غم کی راتوں میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں آنسووں کے مشل سے روشنی بڑھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی امیدیں اور کچھ سہانے خواب مل کے دیکھ لیتے ہیں ہم کسی سہارے کے منتظر نہیں رہتے اپنے دل کے داغوں پر مرہم محبت بھی خود لگاتے جاتے ہیں اپنے دکھ کی دلداری خود ہی کرتے رہتے ہیں پلجے سلجے رشتوں کی دور بنتے رہتے ہیں ہاتھ خالی ہوں تو کیا دل بھرے ہی رہتے ہیں موسمِ خضامے بھی ہم ہرے ہی رہتے ہیں درد سہنا پڑتا ہے پھر بھی کہنا پڑتا ہے یہ زمین اپنی ہے آسمان ہے اپنا آسمان کے اوپر پاسبان ہے اپنا ہم پہ جو گزرتی ہے شاہ صاحب ناکامیاں ہی ناکامیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہئے ہم لوگ بھی ناکامیوں سے پریشان نہیں ہوئے بڑے سلیقے سے سرزمین سے محبت کرتے رہے ہیں معلوم تھا ناکامیاں ہی کام دلواتی ہیں میر نے کہا تھا میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا نانا نے میری والدہ سے کہا تھا بیٹی تمہارے دس بچے ہیں کسی کی کہاوت ہے وہی میں تم سے کہہ رہا ہوں کوشش کرنا تمہارے بچے کو یہ ایسا کام کریں جس کے بعد ان کو اپنا تعرف کروانے کی ضرورت نہ پڑے نانا اور والد کے انتقال کے بعد والدہ نے ہم کو بکھرنے نہیں دیا ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی اپنی تاریخ اپنے کلچر اور اپنے عدب سے کٹ مت جانا خدا تمہاری مدد کرے گا فاطمہ سوریہ بجیہ فاطمہ سوریہ بجیہ ہو گئیں پرائیڈ اپ پرفارمنس حلال امتیاز جاپان کا سب سے بڑا ایوارڈ سکرا اپا مسس کازمی ہو گئیں پاکستان کی سب سے بڑی اور مشہور ڈیزائنر سارا اپا سارا نقوی ہو گئیں وائس آف امریکہ بی بی سی کی جانی پہچانی آواز سائنس پر کتابیں لکھیں پروفیسر عبدالسلام کی شاگرد زہرہ اپا زہرہ نگاہ ہو گئیں پرائیڈ اپ پرفارمنس ستارہ انتیاز اللہ ما اقبال میڈل احمد مقصود حمیدی سن کے چیف سیکٹری بن گئے انگریزی اردو فارسی پر ربور بہت پڑے لکھے چھوٹی بہن زبیدہ تاریخ ہو گئیں ملک کے ہر بورچے خانے میں موجود مجھے بھی کئی تمغے ملے مگر ان پچھتر برسوں میں جو محبت آپ لوگوں سے ملی ان کے سامنے تمخوں کی کوئی حیثیت نہیں میرے بیٹے اور بیٹی بلال اور ارجمند کو میری بیوی عمرانہ سکول پیدل چھوڑنے جاتی تھی جو میرے کارٹر سے تین میل دور تھا دو پہر میں واپس بھی لاتی تھی آج بلال کے دونوں بیٹے میکائل اور خیزر دنیا کی بہترین یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں ارجمند کی دونوں بیٹیاں وینکوبر میں کولمبیا یونیورسٹری میں پڑھ رہی ہیں یہ سب کچھ اس سرزمین سے محبت کا نتیجہ ہے انور بھائی یہی سب کچھ سنا دیجئے آپ اردو کانفرنس کی زندگی ہیں کیسی زندگی شاہ صاحب مجھ سے مت کہہ تو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی زندگی سے بھی میراجی ان دنوں بیزار ہے یہ غالب ہیں جی ہاں دو تین شعر غالب کے اور پھر کباب گو وہاں نہیں پوانکے نکالے ہوئے تو ہیں گو وہاں نہیں پوانکے نکالے ہوئے تو ہیں کعبے سے ان بتوں کی بھی نزبت ہے دور کی انور بھائی یہ شعر کہاں سے نکالا کلیاتِ مومن سے شاہ صاحب غالب کتاب نسخِ حمیدیہ میں ہے اور سنائیں شوخیِ حسن و عشق ہے آئیندارِ ہمدگر شوخیِ حسن و عشق ہے آئیندارِ ہمدگر خار کو بے نیام جان ہم کو برہنا پا سمجھ واہ مرزا واہ انور بھائی جوشِ دل ہے مجھ سے حسنِ فطرتِ بے دل نہ پوچ قطرے سے میں خانہِ دریائے بے ساحل نہ پوچ واہ واہ یہ سارے شعر سنا دیجئے گا قطرے سے میں خانہِ دریائے بے ساحل نہ پوچ شاہ صاحب آپ کا فون ہیلو اس کو بول دو کانفرنس میں بیٹنے کی جگہ نہیں ہے غزل سنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مہاجر ہیں اچھا کہہ دو کل صبح مل لے میں جانتا ہوں کون ہے کون تھا شاہ صاحب انبر بھائی مہاجر شائروں نے مہاجر شائروں سے دو منٹ بات کرو لگتا ہے کووٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ناک میں دم کر دیتے ہیں فیڈل بیریہ کا شائر ہے ہجرت پر شائری کرتا ہے شاہ صاحب عالمی مشاعرہ ہے فیڈل بیریہ کے بجائے کہہ دیں کانپور سے تشریف لائے ہیں ہجرت پر شیر کہنے دیں ہم ریاست مدینہ بننے والے ہیں تئیس کروڑ ہجرت کے لیے تیار بیٹھیں شکریہ